ابوباکر عمر کیا خیبر سے وہ فرار ہو گئے تھے نہیں ہو گئے تھے انہوں نے بیعت و رضوان تو رہا تھا یا نہیں تو رہا تھا آپ کا امام فرار ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا آپ کا امام فرار ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا نہیں ہمارے امام فرار ہوا تھا کروں میں بات ہمارے امام نے خیبر فتح کیا ہے وہ فاتح خیبر ہے دنیا جانتی ہے تاریخ جانتی ہے تاریخ جانتی ہے انہوں نے خیبر فتح کیا تھا فتح خیبر کا فاتح کونے میرا امام ہے خیبر سے فرار ہونے والے آپ کا امام ہے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں ایک منٹ ہے صورے کافی آپ نے مجھے مجبور کر رہا ہے میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ نے بہترامی والی علاج سے نہیں بولنا شیخہ ان کے مطلح یہ آپ کے نص احادیث ہیں کہ انہوں نے فرار کیا تھا میں نص احادیث ہیں میں پیش کرتا ہوں بنائل میں فرار ہوا تھا اخد میں فرار کیا تھے ان لوگوں نے میں بھی پیش کرتا ہوں بسم اللہ حاضر ہیں کتاب کافی میں کیا لگتا ہے کہ اگر معرکہ سے جہاد سے کسی نے فرار کیا ثابت کریں بسم اللہ میں امنا مذہب چینج کرتا ہوں میں مذہب امنا چینج کرتا ہوں اب دو منٹ خموش رہنا ٹھیک ہے تاکہ میں رباعت پڑھ دوں اور اس پر بات کار نہیں کرتا میں سن رہا ہوں اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ امام جعفر فرماتے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ بچپنی میں جو ہیں وہ قتل کے خوف سے جو ہیں بھاگ گئے تھے اور ابھی تک وہ واپس نہیں آئے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے متعلق آپ جتنا پیش کر لینا میں نے پہلا کہہ دیا پہلی تو بارد میرا سوال صرف اتنا تھا دیکھیں عزیزو صرف اتنا تھا میری بات پوری ہونے دیں میری بات پوری ہونے دیں میری بات پوری ہونے دیں میری بات پچھلی مرتبہ بھی صرف اتنی تھی کہ خیبر میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ میرا سوال ہی نہیں تھا اس کی کتنے طرق ہیں میرا سوال ہی نہیں ہے اس کے تورک ثابت ہیں یہ میرا سوال ہی نہیں ہے میرا سوال صرف اتنا تھا کہ محمون الکندی کے متعلق آپ نے کہا ہے کہ اس کی توسیق ثابت ہے میرا صرف اتنا سوال تھا کہ محمون الکندی کی توسیق ثابت کر دیں جرہاں مفسر کا دعویٰ بعد میں کر رہا لیکن آپ نے اس کی توسیق نہیں ثابت کی پھر آپ کہہ رہے ہیں تبدت تورک اور فلان جو ہے بھاگ گیا تھا اور فلان بھاگ گیا تھا پس میں نے بھی کہہ دیا کہ آپ کا امام بھاگ گیا تھا اور آپ کا امام ابھی تک واپس نہیں آیا اور نہ آئے گا آپ نے مجھے مجبور کہیا ہے کہ میں یہ جملے بولوں میں نہیں کہنے والا تھا یہ بات کیونکہ آپ جس امام مہدی کو آپ مانتے ہیں یا جن کی غیبت کیا آپ قائل ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی بلادت ہی نہیں ہوئی نہ وہ آئے ہیں آپ جن کے قائل ہیں آپ ان کے بھاگنے کی بات کر رہے ہیں اور قطر کے خوف کی وجہ سے بھاگیاں اور ایسے بھاگیاں ہیں کہ یہ سورہ کافی میں دوسری بات بس آپ ان دونوں میں بڑا فرق ہے ابھی میری بھائی 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 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فعلتها و اذا و انا من الضالین ففررت منکم لما خفتكم فوہب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین حضرت موسى بن مریم علیہ السلام حضرت موسى بن عمران علیہ السلام ولو العزم من الانبیاء فرعون سے وہ درے اور انہوں نے فرار کیا کیا فرمایا نس قرآن مجیدی ففررت فرعون سے ان کا مکالمہ اور رہا فرعون نے کہا کہ تم نے مارے آدمی کو مارا ہے تم کہاں گئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو قتل کیا تھا آپ کے آدمی کو ففررتو پھر میں نے آپ سے فرار کیا ہے لما خفتکم جب مجھے خوف ہوا آپ لوگوں کا فرعون کا خوف ہے فرعون مجھے قتل کرے گا میں نے فرار کیا فوہب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت دی ہے نبوت دی ہے اور مجھے انبیاء علیہ السلام سے بنایا یہ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں میرے عزیزوں وہ ہے ابوباکر اور عمر کا فرار کہاں سے معرکہ سے ابوباکر اور عمر کا فرار ہے معرکہ سے یہ انہوں نے بیعت کیا تھا کہ ہم جاؤں میں نے تقریر کی تھی پوری طول کے ساتھ اور سب لوگوں نے دیکھا سب لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ کہ ان لوگوں نے بیعت الرزوان میں بیعت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور عمر نے بھی بیعت کیا تھا ابوباکر نے بھی بیعت کیا تھا کس بات پر کہ ہم جان دیں گے جنگ سے فرار نہیں ہوں گے اور پھر سب لوگوں کو پتا ہے کہ موبقات میں سے موبقات کس کو بولتے ہیں مولی صاحب موبقات کس کو بولتے ہیں ترجمہ کریں ذرا موبقات کس کو بولتے ہیں شرک کے بعد شرک کے بعد موبقات میں سے کون سا ہے گناہ بخاری وہ چاہیں تو میں دکھا دوں شرک کے بعد موبقات میں سے الفرار و من الزحف ہے فرار و من الزحف کیا ہے کہ جنگ جشمن آمنے سامنے ہو اس کی طرف پشت کر کے بھاگ جانا یہ کبیرہ ہے اس کی بات کا سبب ہے خاموش 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 ابھی میری بار یہ ہے خاموش ہو جائیں ثابت ہے یا نہیں یہ میں ابھی ثابت کر دوں گا کہ وہ نہیں ثابت ہوتا الفرار و من الزحف جنگ سے باگ جانا یہ یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار جب کفار سے آمنا سامنا ہو تو ان کی طرف پشت نہ کرنا ومن یولهم یومئذ دبوره الا متحرفا الیا قتال او منحرف الافئة فقد باء بغضب من اللہ وما واہ جہنم بیعث المصیر اللہ نے فرمایا کہ جب دشمن سے آگے سامنا ہو تو ان کی طرف پشت کر کے نہ باغ جانا جو شخص پشت کر کے باغ جائے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں رب العز پروردگار قادر صاحب روز قیامت میں اس کو جہنم بیش دوں گا اللہ کا یہ وعدہ ہے اللہ جھوٹ نہیں بولتا تو انہوں نے بیعت کیا بیعت کس بات پر کہ جان دیں گے فرار نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا اب حضرت مہدی علیہ السلام میدان جنگ سے تو نہیں باغ گئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سنت ہے سیرت ہے نس قرآن ہے کہ ففرر تو منکم پلیس آپ سے بات کریں فرعون سے فرعون سے فرعون اس امت کے فرعینہ سے اس امت کے فرعونوں سے ابھی سن لیں ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی فرعون وی لوگ جن ہونے امام حسین عظم کو کربلا میں شہید کیا ان کے ان کے آبا کو شہید کیا ان کے اولاد کو شہید کیا اور حلب نسل میں اماموں کو شہید کیا وہی اس امت کے فرعون بھائی صاحب بات سنیں بھی ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی یہ جو کہہ رہا ہے کہ ان کے امام انہوں نے خوفی دشمن کی وجہ سے وہ مخفی ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوفی دشمن کی وجہ سے غار میں پہ چپ گئے تھے غار میں چپ گئے چپ گئے تھے وہ واپس آئے ہیں آپ کا امام آئے نہیں ہے آپ کا امام آئے ہی نہیں ہے وہ تو آئے ہیں انشاءاللہ جب وقت ہوگا آئے ہیں حاضرت ہے آپ بات سنیں ابھی سن لیں اگر سبب ایک ہے وہ سبب ابھی بات کرنے دیں مجھے ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کریں اپنی بات کریں تاکہ پھر میری بات نہ کٹیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو زیادہ پھیلائے نہیں تاکہ میں اگری بات کریں آپ کھول چکے ہیں تو سن لو نہیں میرے جواب نہیں دیا جواب میرے ہاتھ میں میں نے جواب نہیں دیا عزیزو یہ کس بات ہے یہ کتاب المصدق علیہ السحیحین یہ چھیوں کی کتاب ہے آپ نے جو روایت چھیوں کی پڑھی ہے تو جواب سن لو کہ فرار کس نے کیا تھا آپ تو اس روایت کو مانتے ہیں فرار المصدق علیہ السحیحین چاب دار الفکر الجزء الثالث چپیئے یا کتاب سن دو آزار ناو دار الفکر بیروت لبنان میں ملاعظہ فرمائیے عزیزو یہ ہے حدیث حدیث نمبر تین سو چارزار تین سو پچانوے چارزار تین سو پچانوے وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح ذہبین جیسا کٹر محدث جوشیوں کے خلاف اتنا متعصب اس نے بھی کہا سیئے حاکم نبی کا صحیح حدثنا ابو العباس محمد بن احمد احمد المحبوبی بمرو حدثنا سعید بن مسعود حدثنا عبیدلہ بن موسیٰ حدثنا نعیم بن حکیم عن ابی موسیٰ الحنفی عن علین علیہ السلام سارا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہ خیبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشکر لے کے خیبر گئے تھے حکیم کا ترجمہ بھی کھول لیں حکیم کی توسیق اچھی بات ہے ابھی سب کا اگر چاہیے ہم کھول لیں میں نے اسی لئے بولا تھا نا ان کو نہ کھولیں ان کے اوپر جڑا ہے بھائی صاحب زہبی کے طور الگ بات ہے الگ ٹیم رکھ لیں مجھے بات کرنے دو نا بات کیوں کٹتے ہو بات کیوں ہی کرنے دیتے ہیں آپ نے جملے تو آپ نے کہہ دیا میں نے آپ کو کٹا کہ کافی کا حدیث نہ پڑو منی رب بات چشتی دی میں نے آپ کو روکا کہ کافی کا حدیث نہ پڑو کہ مجھے روک رہے ہو بات ختم ہو گئی پھر خاموش ہو جا پھر مجھے پڑنے دو مجھے میری بات نہ کٹو میری بات نہ کٹو آپ نے بات کی ہے تو میں نے کافی نہیں میں نے بات نہیں کیا میں نے بات نہیں کیا میں بات کرتا ہوں ابھی کیئے آپ نے آپ نے کی ہے حدیث نہیں پڑھنے دیتے ہو بھائی یہ کس نے کیتی خیبر کی بات کس نے کی حدیث مجھے پڑھنے دو بھائی آپ بات کر کے کیوں مکر جاتے ہیں بات کر کے کیوں مکر جاتے ہیں بھائی مجھے پڑھنے دو آپ نے میمون الکیندی کا ذکر کیا میں نے کہا یہ حدیث متعدد ترق سے ثابت ہے اس حدیث میں میمون الکیندی کا ذکری نہیں ہے تو خاموش رو پھر میں نے کہا تھا کہ میمون الکیندی کا ذکری نہیں ہے میمون الکیندی کا ذکری نہیں ہے ہمیں راوی سے ہمیں حاصل متن حدیث سے کام ہے راوی ہے راوی سے کیا کام ہے اگر حدیث صحیح ہے متعدد طرق ہے اگر راوی متعدد طرق سے ثابت ہے راوی کی بزارت راوی بے حد دنا صحیح کی کوئی احمیت ہی نہیں ہے راوی صرف اس لئے دراوی کو دیکھتے ہیں کہ حدیث کو دیکھنا ہوتا ہے بھائی صاحب مجھے حدیث پڑھنے دو پلیس خاموش ہو جاؤ اگر نہیں پڑھنے دیتے تو نکل جاؤ یہاں سے جاؤ اور بھی لوگ بہت منتظر ہیں نہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا مجھے پڑھنے دو مجھے پڑھنے دو مجھے پڑھنے دو مجھے یہ حدیث ختم کرنے دو مجھے پڑھنے دو میں وہ حدیث ثابت کرنے دو میں حدیث اگر ثابت نہیں کیا وہ چوہے والی حدیث تو تم کہہ دے نا ابھی تو نوبت نہیں آئی نا مجھے پڑھنے دو یا حدیث ختم کرنے دو خاموش ہو پلیس حدیث نہیں پڑھنے دا رہا کیوں نہیں پڑھنے دا رہا میں ہم بتا ہے کیوں نہیں پڑھنے دیر رہا اب آپ اس کے مطل taman میں کیوں کہ ایس حدیث سے وہی آپ جمعہ پڑھمنے دینے رہے نکل جائیں اس حدیث سے عزیز اس حدیث کی بھی سنت ثابت ہو جاتی ہے ابھی ہم نے جس پر بات ہو رہی ہے کونسی حدیث شرک والی حدیث بھی ثابت ہو جاتے ہیں اسی سے کیوں ابھی پتا چلے گا اس حدیث کے سب رجال سقاتے کیوں سب سقاتے کیوں حدیث صحیح ہے اور زہبی نے بھی کہا صحیح ہے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سار الہ خیبر خیبر کی طرف گئے خیبر میں کیوں کہ شاہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں تکلیف تھی عمر کو بیچ دیا کہ تم چلے جاؤ لشکر لے کے چلے جانا ان کو لشکر لے کے گئے عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کماندیا لشکر دیا فَأَتَاهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ وہاں پہ جنگ ہوا یہودیوں کے ساتھ جنگ ہویا فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْهَزَمُوا عُمَرَ وَأَصْحَابَهُ وہاں پہ کوئی عمر کی جانگ یہودیوں نے قتال کیا ان کے ساتھ اور انہوں نے سامنے سے کوئی ان کے بہت ٹائم ہی نہیں لگا فوراً عمر کو شکست ہو گئی ہے اور یہ لوگ جو ہیں واپس آگئے ہیں فَجَعُوا يُجَبِّنُونَهُ وَيُجَبِّنُهُمْ صحابہ جب واپس آئے ہیں تو صحابہ سب نے شہادت دیا ہے کہ عمر صاحب جو ہیں جبان کس کو بولتے ہیں مولی صاحب تم ترجمہ کرو تاکہ نہ کہتانا کہ شیعہ نے بتمیزی کیا جبان کس کو بولتے ہیں آپ کر لیں جو کچھ کہنا ہے حدیث کا ترجمہ کرلو نا تمہیں جبان بلتے ہیں بزدل کو صحابہ سب نے شہادت دیا کہ عمر بزدل ہیں اور عمر الٹا ان کو گالی دے رہا ہے کہ بلو یہ بزدل آپ یہ لفظ بولیں گے میں نے آپ کو کہا کہ آپ ترجمہ کرو جبان بزدل کو نہیں بولتے جب ان بزدل کو نہیں بولتے یہ حدیث ہے عزیزو سن لو یہ ثابت ہی نہیں ہے کیا معنی بنتا ہے اس کا حدیث صحیح اب بات سنو عزیزو یہاں پر یہ حدیث کئی طرق سے ثابت ہے یہ ایک طریق نہیں ہے اس کے کئی ایک طرق نکتہ یہاں پر ہے میرے مخترم ناظرین کہ انہوں نے امام زبان علیہ السلام کے لئے خطا ہے وہ جو فسق ہے عزیز اگر آپ کا بڑا دشمن ہے ظالم دشمن ہے آپ ان سے چھپ جائیں یہ کوئی حرام نہیں ہے وہ جو حرام ہے یہ حرام کے معرکے میں جہاد جو واجب جہاد ہوتا ہے اس میں آپ کو فار کی طرف پشت کریں اور وہاں سے باگ جائیں وہ گناہ کبیرہ ہے شرک کے بعد گناہ کبیرہ وہی الفرار و میں الزحف ہے بخاری میں اس کے کئی روایات ہیں مولی صاحب اب اب جب ثابت ہو گیا کہ یہ ابوبکر صاحب اور یہ دونوں حضرت وہاں سے فرار ہوئے ہیں تو پھر اس سے یہ خود بہترین تابعہ ہے بلکہ بہترین شاہد ہے کس حدیث کے لئے وہ حدیث شرک والی حدیث کے لئے کیونکہ اگر اللہ پہ جس کا ایمان ہوتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا جان نصار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ کرے اپنی جان فیدہ نہ کرے وہ اپنی جان بچانے کے لئے فوراں باگ کے آ جائے ٹھیک ہے نا اگر جنت پہ ایمان ہے اپنے وہاں پہ ویعت کیا ہے کہ میں جان دوں گا فرار نہیں کروں گا اور پھر باگ کے آ جاتا ہے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ان وعدوں پہ یقین نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری نے بھی روایت کیا ابو یعلا الموسلی نے بھی روایت کیا اس کی تقویت کر دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دل میں شرک ہے الحمدللہ یہ اس کی بھی تقویت ثابت ہوگی اب چوہے والی حدیث چاہیئے اس کی سندہ آپ کو ثابت کرو اس کا جواب دوں گا پھر میں چوہے والی بات کروں گا جی جی بات کرو دیکھیں میں آپ سے پھر ایک بات تباہ کہہ رہا ہوں اس طرح بات رنبی ہو جائے گی اس کا جواب دیں گے وہ والی باتیں رہ جائے گی ٹھیک ہے تو پر چھوڑ دو پھر تم نے خود شروع کیا نا تم نے خود شروع کیا میں نے تو نہیں کہا تم نے محمود ملکنڈی کو چھوڑا خیوار والی حدیث کو چھوڑا اب چھوڑ کر جائے نا اب چھوڑ کر جائے اب چھوڑ کر جائے نا میں نے آپ کو شروع میں بولا تھا کہ آپ نے شیخیان کے متعلق بے اترامی والے لفظ نہیں بول لیں آپ نے بول لے ہیں تو میں نے امام مادی والی روایت پڑھ لی ہے میں نے شروع میں آپ کو بولا تھا کہ نہیں کریں ابھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے فَفَرِرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَفَرِرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ میں فرار ہو گیا جب میں آپ لوگوں سے ڈرا اگر وہ پیغمبر ہے قلل العظم من الرسول ہے خوف کے مارے فرار ہو جاتا ہے فرار ہو جاتا ہے تو اگر نبی کے لئے جائزہ ہے تو وسیع کے لئے بھی جائزہ ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرار ہوتے ہیں فرار ہوتے ہیں غار میں چھپ جاتے ہیں تو یہ کوئی آئیب نہیں ہے دشمن سے چھپ جانا خموش ہو جا ہوا مجھے بات کرنے دے آگا آپ کر چکے ہیں پھر کیوں بات کو دورہ آنے دوبارہ اس میں انہوں نے بات بولیا کہ خیبر کے متعلق پہلے کچھ آیات پڑھیں اور پھر ان آیات کو خیبر کے حوالے سے پھٹ کیا میں نے ان کو پیچھے بھی کہا کہ خیبر کے متعلق جو آپ نے روایات پیش کی تھی میرا یہ سوال ہی نہیں تھا کہ اس کے ترک کتنے ہیں ترک ہیں بھی کہ نہیں کیونکہ ابھی بھی جو آپ نے ترک کرویا وہ سب نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کتنے ترک ہیں نہ آپ سے جو ہے ابھی محمد کی توسیر کو تائین ثابت ہوئی ہے نہ ابھی بکر کی ہوئی ہے جس سے وہ اللہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روایت جو ہے لے رہا ہے اور پھر آپ بھی آپ یہ رونا رو رہے ہیں کہ شرک والی روایت جس کو مصرد ابو یالہ میں روایت کیا گیا بخاری نے نقل کیا وہ صحیح ثابت ہوگی یہ صحیح ہے اس کو صحیح کہتے ہیں بیلکو میں تذیر کر دو مزید خموش ہو جائے خموش ہو جائے تذیر کر دو مزید تذیر کر دو مزید خموش ہو جائے خموش ہو جائے جس کو پاہ رہا ہے کہ آپ جیس جاتی ہے وہ صحیح ہو گئی ہے اور میں مونالکندی چند کی توسیق تھی نہیں وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ ابن حبیبان نے ان کو ابھی تک انہوں نے آدمی لگا پھر یہ خیبرولی روایت مستنترک سے انہوں نے پڑھی ملک وقت رکھیں گے بتائیں گے کہ اس کی کتنوں تو رکھیں اس کے اوپر کیا کیا جرہ اس کا نقل جواب اگلے ہفتے آپ آجانا ابو باکر اور عمر خموش ہو جائے خموش ہو جائے کیا چیز عرض یہی ہے کہ آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے آجائیں ابو باکر اور عمر نے کہ انہوں نے خیبرمن کا کیا کرنا میں ہیں انہوں نے بیعت الرزوان تو رہا ہے یا نہیں تو رہا ہے اس میں گفتگو کرتے ہیں بسم اللہ آپ اگر کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے تو بسم اللہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ متعدد جنگوں میں یہ لوگ باگ گئے تھے ہم ثابت کریں گے کہ ایک جنگ میں نہیں صرف خیبرمنہ نہیں ہنائن میں باگ گئے تھے ہنائن میں بھی فرار ہوئے تھے اور احد میں بھی فرار ہوئے تھے بھلی اور انہوں نے اپنے جو انشاءاللہ میں نے پہلے کہا ہے خلافت پہ بھی رکھیں گے اور ان چیزوں پہ رکھیں گے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بسم اللہ بسم اللہ آواز نہیں آلیا اب مجھے میں آپ سے شیخین کا متعلق اسوال کروں صاحب بیدعات کسیمان ہوتا ہے کافر ہوتا ہے اب مجھے بتاؤ کیوں کرے ہیں میں پ 자주 ligتا ہوں آپ کو سوال کرنے کا آقے آپ اگر ان کی دامن بچانا چاہتے ہیں سوال کا جواب دے دو صاحب بیدعات مسلمان ہوتا ہے کافر ہوتا ہے صاحب بیدعات جہنمی ہوتا ہے جنمتی ہوتا ہے مجھے بتاؤ آبھائی مجھے سوال کا جواب دیدو یہ آپ کی بنائیوئی باتیں ہیں یہ آپ کی بنائی آپ جیسے بیدتیوں کی بنائیوی باتیں ہیں میں آپ کو متواترات سے ثابت کرتا ہوں متواترات سے اب ابھی یہ فوراً ثابت کر دیتا ہوں مجھے بتاؤ صاحبِ بدعج حنمی ہوتا ہے آپ کی آواز نہیں آرہی ہمیں آپ آواز نہیں آرہی آپ کی مولوی صاحب مولوی صاحب آپ کی آواز مجھے نہیں آرہی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آرہی ہے بیار